اسلام علیکم آپ کے پاس کرو سکیل نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا یہ جو ٹراؤزر کی کٹنگ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے کسی بھی طرح کا اس میں سکیل یوز نہیں کیا نہ کرو سکیل اور نہ ہی سیدھا سکیل کوئی بھی سکیل اس میں یوز نہیں کیا بہت ہی آسان سی کٹنگ ہے اور ہر لڑکی اس کو آسانی سے کر سکتی ہے آپ نے سٹیپ پر سٹیپ ہر جیس کو فالو کرنا ہے ویڈیو کو سکیپ بلکل نہیں کرنا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فیبرک کو میں نے ڈبل فول کر لیا ہے کناری والی سائیڈ میری طرف ہے اب نیچے میں پائنچے کی فولڈنگ کے لیے مارکنگ کر رہی ہوں تو میں 3.5 انچز پر مارکنگ کر رہی ہوں آپ اپنے کارڈنگ جو ہے وہ فولڈنگ رکھ سکتے ہیں اب اس لائن کو ہم سیدھا کر دیں گے اب یہاں سے میں نے 2.5 انچز پر مارکنگ کی ہے اور اس لائن کو ہم نے نیچے کی طرف جو ہے وہ بلکل سیدھا کر دینا ہے پائنچے کی طرف اب ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف لمبائی کی مارکنگ کرنی ہے تو میں یہاں پہ 35 انچز جس کی لمبائی رکھ رہی ہوں آپ نے لیندھ جو ہے وہ اپنے اکارڈنگ رکھ رہی ہے جتنی آپ کی لیندھ ہوگی یہ میں میڈیم سائز کے لیے ٹراؤزر کی کٹنگ کر رہی ہوں تو میڈیم سے لارج سائز جو ہے یہ ٹراؤزر آسانی سے پہنا جا سکتا ہے اب کناری والی سائیڈ سے اس طرح سے دیکھیں میں نے سیدھا نشان لگا دیا ہے کیونکہ کناری ہم نے نہیں رکھنی ٹراؤزر کے اندر اب یہاں پہ میں 12 انچز پہ مارکنگ کر رہی ہوں اور آگے کی طرف بھی ہم نے یہاں پہ 12 انچز پہ ہی مارکنگ کرنی ہے اور اس لائن کو ہم نے پہلے اس طرح سے ڈڈڈڈ کر کے اس نشان تک ملانا ہے then آپ اس کو ڈاک کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ ہم سکیل تو کوئی یوز نہیں کر رہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی کام جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرنا ہے اب نیچے کی طرف بھی یہاں پہ میں 12 انچز پہ ہی مارکنگ کروں گی اور یہاں سے ہم نے لائن کو تھوڑا لمبا کھینچنا ہے اور یہاں سے بھی دیکھیں 12 انچز پہ ہی ہم نے اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے کروچ کی طرف اور اس لائن کو اوپر جو ہم نے نشان لگایا ہے اس کے ساتھ اور اس کو لائن کو اس طرح سے ڈڈڈڈڈ کرتے ہوئے ہی میں اس لائن تک ملا دوں گی میں ویڈیو کو بہت سلو کر کے اس لئے چلا رہی ہوں کہ بہت سے لڑکیں کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو فاسٹ کر دیتی ہیں اور بہت سے چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہاں کے جو سٹیپس ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ میڈیم تو لارج دونوں سائز کے لئے پہنا جا سکتا ہے ٹراؤزر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک باکس کی شیپ ہم نے ریڈی کر لی ہے اب آگے کروچ کے لئے میں یہاں پہ 2.5 انچز پہ مارکنگ کروں گی اور پھر ہم نے یہاں پہ کروچ کے لئے گلائی دے دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے گلائی کرنی ہے بہت ڈیپ والی گلائی نہیں کرنی اس سے پھر ٹراؤزر میں کھچاو آتا ہے اب یہاں نیفے کے لئے اوپر ہم نے 2 انچ جو ہے وہ ایکسٹرہ چھوڑنا ہے مارجن اپنا اس طرح سے ہم مارکنگ کریں گے اور اس لائن کو بھی اس پوائنٹ تک جہاں ہم نے آگے نشان لگایا ہے اس تک اس طرح سے ملا دیں گے اس لائن کو بھی سیدھا کر دیں گے اور دین ہم نے یہ جو مارکنگ اپنی کی ہے کناری کو چھوڑنے کے لئے وہاں سے بھی اس کو سیدھا کر دینا ہے اب ہم نے انچز ٹیپ کو نیچے کی طرف پائنچے کی طرف اس طرح سے رکھنا ہے اور اس طرح سے فولڈ کر کے تو اپنے ٹراؤزر کا میٹ کر لینا ہے جتنی بھی آپ اپنی لیندھ رکھیں گے آپ نے اس حساب سے اپنے ٹراؤزر کا میٹ کرنا ہے اور دین آپ نے یہاں پہ ایک لائن لگا دینی ہے اس طرح سے اس لائن کو ہم باہر کی طرف لمبائی میں اس طرح سے لے آئیں گے یہ ہمارے ٹراؤزر کا میٹ ہو گیا اب یہاں سے میں نے دو انچ گیپ چھوڑنا ہے نیچے پائنچے والی سائٹ سے ہم نے ٹو پائنٹ فائیو چھوڑا یہاں سے ہم نے ٹو انچز چھوڑا ہے آپ نے اس چیز کو دھیان سے دیکھنا ہے اب جہاں پہ ہم نے کروچ کے لئے یہاں ٹو انچز پہ مارکنگ کی تھی اس لائن کو نیچے کی طرف سیدھا کر دیں گے اب یہاں جو ہم نے دو انچ پہ مارکنگ کی ہے اس کو ہم اس طرح سے اوپر کی طرف ملا دیں گے اس پوائنٹ تک اب یہاں سے پائنچے کی طرف اس کو ملانا ہے تو آپ نے بہت سلولی اس پوائنٹ تک نشان لگانا ہے پائنچے کے لئے میں سیون انچز پہ مارکنگ کروں گی نیچے کی طرف ہم نے سیون پائنٹ فائیو انچز پہ مارکنگ کرنی ہے اب اس لائن کو ترچھا کر دینا ہے اب ہم نے سکیل کے بغیر یہاں پر شیپ دینی ہے اپنے ٹراؤزر کو تو پائنچے والی سائٹ سے آپ ڈاٹڈاٹ کرتے ہوئے یہاں تک اس پوائنٹ تک مارکنگ کریں گے دین اس پوائنٹ کو یہ تھائیس والے پوائنٹ تک ملا دیں گے اب ہم نے دونوں سائٹوں کو پکڑنا ہے فرنٹ اور بیک اور سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے اوپر والا جو پیس ہم نے جس کی مارکنگ کر لی ہے فرنٹ سائٹ کی اس کی بھی اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے آپ نے سائٹوں کی کٹنگ دونوں کی برابر کرنی ہے اور جو فرنٹ کا اوپر کا پارٹ ہے نا اس کو سائٹ سے الگ سے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سائٹیں ہم نے اس طرح سے الگ کر دینی ہے اور اب اوپر کا فیبرک میں اس طرح سے ٹو لیئرز اٹھاؤں گی فرنٹ پارٹ کی اور اس طرح سے جو ہے فرنٹ کی کٹنگ ہم نے جو مارکنگ کی ہے اس کے اوپر ہم نے فرنٹ کی کٹنگ جو ہے وہ کر لینی ہے then جو فیبرک اس کے ساتھ ایکسٹرا ہے اس کو اوپر کو فولگ کر اب یہاں سے آگے کی طرف ہم نے مارکنگ کی ہے 2.5 انچ پہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہاں تک 2.5 انچ پہ مارکنگ کی ہے اب اوپر کی طرف یہاں سے ہم نے گیپ دیا ہے 2 انچ کا اور یہاں سے اوپر کی طرف ہم نے 2.5 انچ پر مارکنگ کی ہے اب اس والی لائن کو اس طرح سے ترچھے میں ہم نے یہاں تک ملا دینا ہے یہاں سے ہم نے بیک کے کروچ کے لئے گلائی بنانی ہے تو یہاں تک ہم نے بیک پارٹ کی اپنی مارکنگ کر لی ہے اب ہم پائنچے والی سائٹ سے مارکنگ کریں گے اب پہلے ہم اس لائن کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے یہاں سے ہم نے 1.5 انچ پر مارکنگ کرنی ہے یہاں سے بھی ہم نے 2 انچ رکھنا ہے گیپ اس کا اب اس والی نشان کو آپ نے point کے ساتھ اس طرح سے ملانا ہے پہلے آپ dot dot کر کے اس طرح سے مارکنگ کریں گے then یہاں سے ہم نے یہاں نیچے کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی نشان کو اس تک ملا دینا ہے تو اس طرح سے ہمارے back part کی بھی مارکنگ ہو جائے گی اب ہم اس کو بھی اسی طرح سے cutting کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو kindly چینل کو subscribe کر دیں and bell icon کو press کر کے all پر select کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی notifications آپ کو ملتی رہیں اس طرح سے ہمارے trouser کی جو ہے وہ cutting ہو چکی ہے ہم نے بالکل بھی اس میں کوئی بھی scale use نہیں کیا تو آپ without scale بھی اگر آپ کے پاس scale نہیں ہے بہت سے لٹکیں ایسی ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے trouser کی cutting کر سکتے ہیں اب میں آپ کو proper pen trouser کی cutting بھی next ویڈیو میں بتاؤں گی کہ proper pen trouser کی cutting without scale ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں so guys trouser کی stitching ہم نے گھر لی ہے ہم نے سوچا اس کی stitching بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے اس کی جو shape آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل pen trouser جیسی ہی اس کی shape آئی ہے آپ اس کو pen trouser کی shape میں بھی press کر سکتے ہیں چاہیں تو بالکل سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں front اس کی ہم نے plane اور back اس کی جو ہے وہ elastic والی بنائی ہے تو اس طرح سے guys آپ اس کو جو ہے وہ ready کر سکتے ہیں ہم نے اس میں کسی بھی طرح scale use نہیں کیا i hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں تو چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ